کہاں سے شروع کریں سی میں راج اکراز محبتان اے نئی سی کسے دی سمجھ بچ آمن والا جب سمجھ میں آئی نہیں سکتا اب اس میں آپ کہیں جی ایک کلو پانی ڈالنا کیسے ڈالیں گے آپ لیٹر میں لیٹر پانی کیسے ڈالیں گے تو جب ہماری اقل نکی جی یعنی جی یہ اقل یہ نہیں ہے اقل اس جگہ پر چوٹی میں ہوتی ہے ادھر اقل ہے اتنی سے ایک نور ہے اقل تو یہ ہے اتنا سا جب آپ لیٹر میں لیٹر پانی نہیں آسکتا سیر دے تھیلے دے اندر دو سیر چول نہیں آسکتے کہ نکی جی اقل دے اندر میراج دا لا معدود موجزہ کے میں آسکتا ہے مولوی ابھی اسی چکر میں فنسا ہوا ہے کہ دروازے ہی نہیں ہیں سائنس دان ابھی اسی چکر میں فنسا ہوا ہے دروازے نہیں ہیں تو گئے کیسے یہ ابھی یہاں بیٹھے ہوئے کہ گئے کیسے اور ادھر مصطفیٰ رب سے مل کر بھی واپس آگئے ہیں تریس پارن جی ایک کوئی سبحان اللہ تو شروع ہوندہ ہے جتھے میراج دا ذکر آیا ہوتھے رب بھی فرمان دا ہے کیا کہتا ہے راب جی کیوں اس کی ویسے اسی کونوں نے سڑھی کی اوقاتیں کیوں پوچھی ہے مگر علماء نے اس کی جو وجہ لکھی ہے وہ آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں جو عرب ہے نا جی قرآن عربی میں نازل ہوا ہے ان کی لغت کے مطابق تو ان کی یہ ایک عادت تھی کوئی انوکھی جیز ہو جانتی سی نا جڑی سمجھ ہی چنیس ہی آن تھی تو فوراں کہنے سبحان اللہ یعنی یہ کیسے ہو گیا مثال کے طور پر تب بھی لوگ ایک دوسرے کو ملنے جاتے تھے وہ پوچھتے تھے کہاں سے آئے ہو وہ کہتا ہے میں شام سے آئے ہوں کب چلے تھے کہتا فلان دن چلا تھا اہل عرب کہتے یار اتنی جلدی پہنچ گئے ہو سفر تو یہ سولن دن کا ہے اور تم جو ہے تیرہ دن کے بعد آگئے ہو دو گھنٹے کا سفر ہوتا اگلے ملے سے کوئی بندہ پیدل چل کر آتا بھاگ کر نہیں ویسے چل کر آتا کہتا ہے کب چلے تکاہ سے کہتا ہے پیشیدی نماز پڑھ کے دو گھنٹے چونے کے دو گھنٹے چکے میں پہنچ گئے ہیں اے تا سفر چار گھنٹے دائیں کہتا ہے سبحان اللہ انتہ تاتی ہناک بسورہ اتنی جلدی آگئے ہو وہ عربی میں یہ لفظ کہتے ہیں سبحان اللہ سمجھ نہیں نہ آتی تھی تو کہتے تھے سبحان اللہ یہ کیا ہو گیا اور یہاں حضور سفر کر کے آئے کہاں سے چلے مسجد حرام سے اور مسجد اکسہ تک گئے ترے مہینے دا سفر نے سواری دیوتے مسجد اکسہ تھا اور نبی پاک علیہ السلام جو کر دے اور پھر وہاں سے پہلے آسمان تک پانچ سو سال کا سفر ہے پھر ہر آسمان تک پانچ سو سال کا سفر اور پھر آگے پتہ نہیں کتنے لاکھ عرش آئے صدرت المنتحہ یا سارا کچھ تیہ کر کے واپس تشریف لائے تو صحابہ نے پوچھا کتنا وقت لگا اور آپ فرمانے لگے کہ میرے صحابہ جب میں اپنے براد پر بیٹھا نا تو میں جا رہا تھا تو راستے میں ایک درخت آیا اس درخت کی ایک ٹہنی نے میرے عمامے کو بوسا دیا ٹہنی عمامے کے ساتھ لگی تو ٹہنی ہلنا شروع ہو گئی اور فرمایا جب میں ادھر سے ہو کر آ رہا تھا وہ ٹہنی ہل رہی تھی لبہے کیا رسول اللہ لبہے کیا رسول اللہ لبہے لبہے کیا رسول اللہ لبہے 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 توجہ وہ ٹہنی ہل رہی تھی اب کتنا وقت لگا یہ سکنٹ میں اے ادھر سے بھی سکنٹ لگتا ہے اس سے پہلے یہ سب کچھ ہو گیا اور ویسے جو آپ نے بچپن سے سنیا ہے وہ یہی ہے کنڈی بسترہ پانی یہ تین باتیں آپ نے سنی چوتھی فقیر نے اضافہ کر دی ہے اب جب حضور علیہ السلام واپس تشریف لے کر آئے اہلِ عرب کہنے لگے کنڈی ہل رہی تھی بسترہ گرم تھا پانی جاری تھا اور آپ یہ کیسے آگئے ہیں فرمایا کیسے آگئے سبحان اللہ کیا کہا جی سبحان اللہ کیسے آگئے تم پوچھتے ہو کیسے چلے گئے فرمایا میرا حبیب تکہ نہیں لیا میں گیا سبحان اللہ رب لے کر گیا اعتراض کرنا ہے تو رب پہ کرو رب پر اعتراض کرنے سے پہلے ایمان سے تمہیں خارج ہونا پڑے گا صدق جامع عالی حضرت عالی حضرت توجہ عالی حضرت نے ایک جملے میں بات ختم کی فرماتے ہیں کہ میراج کی رات حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پر گئے جہاں جگہ ہی نہیں نامی سمجھ آئے تھے تنو سبحان اللہ ہجے کہنا پہنے ہیں اس جگہ پر گئے جہاں جگہ ہی نہیں ہے اب یہ کی گال کریے تنو کی دسیئے جہاں جگہ ہی نہیں ہے کیسے چلے گئے اور واپس آئے تو کنڈی کیسے ہل رہی تھی بسترہ کیسے گرم تھا پانی کیسے جاری تھا فرمایا یہ بھی تمہیں احمد رضا ہی سمجھا سکتا ہے فرمایا گھڑی سے سیل نکالو ہمارے پاس ابھی ساڑھے بارہن کا وقت ہے یعنی ساڑھے گیارہ ویسے ڈیڑھ بجرہ ہے تو ساڑھے گیارہ کا وقت جو ہے یہ مدینہ منورہ کا ہے اب یہاں سے آپ سوئی نکال دے سیل نکال دے نا جی دس سال کے بعد سیل ڈالیں گے تو یہ آپ کو ساڑھے گیارہ ہی بتائیں گی ادھر سے بھی نکال دیں گے تو ٹائم سیٹ کریں گے تو یہ ٹائم وہی بتائے گی جب آپ نے سیل نکالا ہوگا پڑھیں لکھیں مستثنہ میں نہیں پتا میں سیل لگال کر رہے ہیں تو یہ جب اس سے آپ سیل نکالتے ہیں تو جب آپ سیل ڈالتے ہیں تو یہ ٹائم وہاں سے دوبارہ چلتا ہے فرمایا اس کائنات کی جو جان اور سیل ہیں وہ مدینے والے ہیں اور جب جہان اسے جان کو نکال دیا گیا تو کنڈی جہاں ہل رہی تھی ادھر ہی رک گئی بسترہ جہاں گرم تھا اسی کیفیت پر رک گیا پانی جہاں جاری تھا اسی کیفیت پر رک گیا اور ٹینی جہاں ہل رہی تھی اسی کیفیت پر رک گئی اور جب ستارہ ہزار سال حضور رب کی بارگاہ میں رہ کر واپس تشریف لائے جہان میں جان ڈالی گئی کائنات میں سیل ڈالا گیا تینی ہلنا شروع ہو گئی کنڈی کھڑکنا شروع ہو گئی پانی جاری رہنا شروع ہو گئی انجو ہو گیا سیل ڈالا گیا سیل ڈالا گیا سیل ڈالا گیا تینی ہلنا توجہ ہو جی مبارک ہو جی ابھی آپ سو دن سو سال بعد یہ واقعہ سن رہے ہو تو آپ کی یہ کیفیت یہاں تھے اور جنہوں نے یہ واقعہ براہ راست تو دور سے سننا ہوگا وہ کتنے مچلتے ہوں گے آجی تک جس بندے انہوں میرا جملہ نہیں سمجھ آ رہے تھے انہوں میری سمجھ نہیں آسکتی میں انہوں وہ دی سمجھ نہیں آسکتی کیا کیا شان ہے جی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جبریل اڑ اڑ کر تھکے تھے روح الامی کے بازو جبریل کے بازو تھکے حضور کے ساتھ سفر کر کر کے کر کر کے جبریل کے بازو تھکے اور سرکار فرماتے ہیں آگے چلیے ابھی تو سفر شروع ہی نہیں ہوا آگے چلیے تو بچو ایک بات براغ پر عرض کرنا چاہتا ہوں جی براغ کو لایا گیا یہ جنتی جانور ہے نوری جانور ہے ظاہر ہے نور دی انگلہ نور والے سمائی ساگتے ہیں اس کو جنت سے لایا گیا لاکھوں جانور ہیں اسی کا انتخاب کیوں ہوا جی یہ سب سے الگ تھلک ہو کر سر چکا کر رو رہا تھا جبریل امین علیہ السلام اسی کی طرف آپ نے ٹر نہیں آ اور پہنچے تو فرمایا کیوں رو رہے ہیں انہیں کیا سنے ہیں جڑا رہندہ ہے ہدا کام ہندہ ہے ہمیں تیرا کام ہو گیا چل چلیے تو باقی سارے آنسریں تھے فرمایا یہ رو رہے ہیں تم کیوں آنسرے ہو کہتے ہیں ہمیں بھی پتا ہے کہ جانا تو ایک نہیں ہے مگر مسکرہ اس لیے رہے ہیں کہ خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی ایس انہوں پتہ ہے حضور نے ادھر ہی آنا ہے اور نشتر والوں یاد رکھنا فقیر کی باق یہ میراج کیا ہے یہ میلات کیا ہے میں اپنا لیول میرا لیول یہی ہے کہ میں آپ کی جوتیوں میں بیٹھنے کے قابل ہوں یہی میرا لیول ہے اسی لیول میں بیٹھ کر میں باق کر رہا ہوں اگر سمجھ آ جائے تو اپنے آپ پر خوش ہو جانا کہ آپ کو حضور کی بات سمجھ آ گئی ہے یہ میراج یہ حضور کی ایک ادا ہے میلاد حضور کی ایک ادا کا نام ہے نکی جی گال نے جناب لمحندے اندر ارض کرنا لگیا جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق خدا کی بگڑی بنانے کے لیے فرش پر تشریف لائیں تو میلاد بنتا ہے ٹھیک ہے وقت نہیں حضور مخلوق خدا کی بگڑی بنانے کے لیے فرش پر تشریف لائیں تو میلاد بنتا ہے اور جب اپنے غلاموں کو بخشوانے کے لیے عرش پر جائیں تو میراج بنتا ہے ادھر آئیں تو میلاد ادھر جائیں تو میراج اور سننی ہوتا ہی وہ ہے جو میلاد بھی مانتا ہے میراج بھی مانتا توجہ توجہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اچھا جی برراک کا انتخاب ہوا برراک نبی علیہ السلام و تسلیم کے قدموں میں پہنچا حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے جب اس نے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دی اور اپنے قلب و جگر کو اس نے سرور بخشا مزے لیے مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے تو جبریلی امین نے عرض کیا حضور جی چلیے کہا کدھر کہا ان اللہ قدشتہ کا رب نے فرمایا لے کے ہو گلہ کرنیا میرے معبول لے کے ہو اسی گلہ کرنیا میں نے اپنے حبیب کو دیکھنا ہے دیکھنا ہے کلیم وہ ہیں جو کہے میں نے رب کو دیکھنا ہے حبیب وہ ہیں کہ رب کہے میں نے انہیں دیکھنا ہے اب توجہ توجہ برراک کی رکاب تھی اور رکاب میں ایک قدم رکھ کر سواری پر سوار ہوا جا ایک پاؤں رکاب میں ہوتا ہے دوسرا یوں کر کے ہم سوار ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوار ہونے کا ارادہ کیا تو پہلے تو یہ تھا کہ برراک نے حضور کو دیکھا پھر سرکار نے برراک موے کیا جب حضور علیہ السلام نے برراک کو دیکھا تو وہ اچھل پڑا بجد آگیا کہ میرے جے مارے نو سرکارہ نے ویک لے آئے اپنی قسمت پر ناز کرنے لگا غریب آدمی کی رسائی ہو جائے پیر تک تو غریب آدمی بڑا خوش ہوگا ہے جی اللہ استاذ اگرامی حضرت امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علی جب آپ کا عقصہ ہوا دوزار نو کے اندر گرکی اسپٹل میں استاذوں کو لایا گیا تو پنجاب کے آخری ظلے سے ایک شخص آیا غریب آدمی راجن پر سے تقریباً یہ پنجاب کا آخری ظلہ بنتا ہے تو ڈاکٹروں نے کہہ دیا جی ملاقات نہیں ہو سکتی اس نے کہا میں بڑا غریب آدمی ہوں بڑا دورو آیا میں نو ملن دیو ان کا جی ہو نہیں سکتی ملاقات کہ اتنا میجر اپریشن تھا اور اتنا مشکل تھا خیر اس بندے نے درنہ دے دی آج انہیں کہ میری ملاقات کرو انہیں نہیں ہو سکتی ظاہر ہے پھر جی تو نہیں کی ہوئی جو سیکیورٹی پر معمور تھے وہ پھر کیا کہنے لگا سنو جی کہنے لگا چلو جی ملاقات نہیں کرواز سکتے کہ میں وہ کمرہ وکھا دے جتھے بابا جی لیٹے وہ کمرہ دیکھا اس نے کہا جی اچھا غریب آدمی کی یہاں تک رسائی ہو جائے تو غریب اپنے مقدر پر ناز کرتا کہ میں وہ کمرہ ویکھلے جتھے ربضہ ایک ولی لیٹے اب براک اپنے مقدر پر رشک نہیں کرے گا کہ حضور مجھے دیکھ رہے بس جب وہ آئے نا تو وہ اچھلا وہ واقعی اچھلے آتے فلیکس اتنا تھا کہ ساٹھ ہاتھ انچا ہو گیا ساٹھ ہاتھ ساٹھ گز انچا اس کی کمر انچی ہو گئی اب سرکار دعالم علی صلی اللہ و تسلیم نے اس پر سوار ہونا تھا اور اس کی کمر انچی ہو گئی تو جبریلی امیر اس کو کہنے لگے تو آج یہ شوخی کیوں میں کھا رہے تو کہنے لگیا حضور جی آج بھی نہیں دسان گا آج جی موقع ملے آئے اور آخری موقع ہے پہلا آخری پھر پھر پتہ و تسلیم نے سوار انہیں قید آتا فرمایا تو دیکھا کہ یہ تو بہت انچا ہے اب لفٹ کی ضرورت تھی جس کو برراک کے ساتھ لگایا جاتا اور سرکار دوالم علی اسلام اس کے اوپر قدم رکھ کے اس کے اوپر تسلیم لے جاتا عالم اسواب کی میں بات کر رہا طور پر آجی اے میں یسی نہیں کہند ایسے غوث پاک دے ملانگا اور میں ارض کر دوں کسی کو اہزہ نہ ہو جائے کوئی نیا سننے والا یہ بات آلہ حضرت نے فتاوہ رضویہ میں لکھی ہے غوث پاک اپنا تندہ مبارک یوں کیا حضور جی یہ احکر عبدالقادر کا کندہ ہے آپ قدم یہاں پر رکھیں اور پھر رسول امہ اللہ نے امبر کرم ہی اتنا ہے امہ رب نے صدیق دیا تو صدیق اکبر دیا فاروق دیا تو فاروق آزم دیا عثمان دیا تو عثمان غنی دیا علی عطا فرما تو حیدر قرار عطا فرما امام دیا تو امام آزم دیا رسول دیا تو رسول آزم غوث دیا تو غوث آزم مجدد دیا تو مجدد آزم غوث پاک نے کندہ رکھ سرکار دعالم علی اسلام نے اپنا قدم رکھا نا تو قدم رکھتے ہوئے ایک ڈالی رشاد فرمائی فرما عبدالقادر ہمارا قدم تمہارے کندے پر ہے اور تمہارا قدم ہر ولی کے کندے پر ہو نعر غوث یا اور زور لا کے غوث پاک دا نعر لو یہ شان ہے غوث آزم کی چلو جی بات اتنی بات کاف آپ کوئی ہمیں پوچھے کہ تم کیوں نعر غوث لگاتے ہو ہم نے تمہارے پاؤں پکڑے کہ تم لگاؤ اپنا اپنا کام کرو تم اپنا کام توجہ حضرت غوث پاک رضی اللہ روانی طور پر آذر ہوئے اور یہ میں نے یا آپ نے آذر نہیں کیا رب سے پوچھی بات اس کا جواب اتنا ہی ہے اور بندہ قادر کبھی قادر ہے عبدالقادر اچھا اب براک نے دیکھا کہ سرکار موج چینل اپنا مسئلہ ہی آنکر والی ہے عرض کی حضور ایک عرض یہ قبول فرما لو جناب دی مرض یہ فرمایا کیا چاہتے ہو عرض کی حضور عرض یہ ہے کہ قیامت والے دن جب آپ جنت میں تشریف لے جائیں گے تو میری عرض یہ ہے کہ آپ میرے اوپر ہی سوار ہو کر جائیں حضور موج میں تھے فرما قبول ہے قبول ہے قبول ہے سنت مل گئی لیکن کہیں لگے حضور نشانی لا چھڑو انگلی دے نال ایتھے انگلی دے نال نشانی لا چھڑو کیونکہ قیامت والے دن سارے کمان گے اسی جانا ہے میں پچھے کھلوتا روانگا میں کمان گا حضور جی جی دے نشانی لائیے ہوتے نال تسی جانا ہے سی میں راج اکراز محبت اے نہیں سی کسے دی سمجھ نبی پاک علی صلی تسلیم برراک پر تشریف فرما ہوئے اور مسجد اقصہ مسجد اقصہ مسجد اقصہ میں نبی پاک علی صلی تسلیم وایا جو گئے نجی حرم سے یروشلم فلسطین آقا علی اسلام یہ وایا دربار موسی علی اسلام گئے جس راستے میں موسی علی اسلام کا مزار اور دربار تھا اس راستے سے گئے اور خود فرماتے ہیں آقا علی اسلام رائی تو موسی میں نے قبر میں دیکھا حضرت موسی علی کا نوازی کے خلاف ہے کہ مہمان نوازی سنت ہے مہمان کے سامنے نفل نہیں پڑھنے چاہیے یہ آپ جیسا اور میرے جیسا مہمان کسی کے آنچ چلا جائے وہ نہیں پڑھ سکتا مہمان مصطفیٰ ہوں اور موسی علی اسلام مان پڑھیں یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں اچھا چلو یہ نہیں مان حضور فرماتے میں میں دیکھا آپ کھڑے اور سپیڈ کتنی ہے جی ایک ہزار کلو میٹر ایک گھنٹے میں جہاز دہ کرتا ہے اور یہ ابھی بن رفتار اتنی تھی یہ بجلی سے زیادہ رفتار تھی بجلی روشنی کا سفر ایک سیکنڈ میں پتہ نہیں کتنے میل آزاروں میل کر لیتی ہے یہ جو پڑھے لکھے لوگ آپ ان سے پوچھ لیجئے ہمیں یہ نہیں آتا ہمیں بس برراک کا پتہ ہے کہ یہ اس کی رفتار بجلی سے بھی تیز تھی اور بجلی الیکٹری سٹی نہیں جو یہ انسان نے بنائی ہے جو رب نے بنائی ہے اس بجلی کی بات ہو رہی اسی کی سپیڈ پر آپ جا رہے ہو تو باپ کھڑا ہو آپ کو نظر نہیں آتا آپ رات کو باپ سے معذرت کرتے آپ جی میں اور یہاں حضور فرماتے برا کتنی رفتار پہ تھا کہ جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا اس اتنی تیز رفتاری میں آقا علی اسلام فرماتے میں نے دیکھا موسیٰ علی اسلام کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ رہے اور قبر میں ہے اور میں نے دیکھا کہ کھڑے ہیں اور حضور سواری پر سوار ہوں تیز رفتاری کے ساتھ تشریف لے کر جا رہے ہوں اور نبی کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ رہے ہوں تو حضور ان کو دیکھ لیتے آگ تو گنبد خزرہ میں حضور آرام فرما رہے ہیں کہیں آنا جانا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرما آپ اس راستے سے جائیں جس راستے میں حضرت موسی علی السلام کی قبر ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ نیکوں کی قبر پر جانا یہ حضور کی سنت ہے بھیجنا خدا کی سنت ہے حضور علی السلام فرماتے مسجد اقصہ میں میں پہنچا دیکھا کہ موسی علی السلام ادھر بھی ہیں پھر چھٹے آسمان پر پہنچا تو دیکھا ادھر بھی ہیں تو فرما یہ اس لئے تھا کہ پتہ چل جائے ہر نبی آزر و ناظر ہوتا ہے یہ بھی عقیدے کا مسئلہ لیکن فقیر جو بات آپ سے ارز کرنا چاہتا مسجد اقصہ میں آقا علی السلام تسلیم پہنچے نہ دی تو جبریل امین ارز کرنے لگے حضور جی مسئلہ خالی ہے تو آپ نے نماز پڑھانی ہے آپ مسئلے پر تشریف لے آئے سرکار دو جہاں علی السلام مسئلے پر تشریف لے گئے نماز پڑھائی کیڑی کیڑی نماز تو واپسی پر فرض ہوئی ہے اور حضور جاتے ہوئے پڑھا رہے اس میں دو باتیں تھی پہلی بات یہ تھی فرمایا ہر نبی اپنی امت کا امام ہے میرا نبی نبیوں کی جماعت کا امام ہے نمبر دو فرمایا اے غلاموں اپنے مقدر پر رش کرنا جو نماز تم نے پڑھی ہے اس کفیتہ حضور نے نبیوں سے کٹوایا ہے افتتا نبی کر رہے نبی پاک علی اسلام امامت کے لئے تشریف لائے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی سامنے چھوٹی سی مسجد میں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی جمع ہے رب نے جمع کی اچھا اچھا ارز یہ کرنا چاہتا ہوں میری جان کے ٹکڑو ارز یہ کرنا چاہتا ہوں سوال کا جواب ذرا دیان سے دی جی سارے نبی بیٹھے ہیں کسی نبی نے کہا ہے کہ ہم حضور کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے سوچ کے جواب دیں حضرت یوسف کھڑے نہیں میں زیادہ سونا ہوں جی لہذا نماز میں پڑھاؤں گا ایسا کہا جی آپ نے بچپنز میں کسی خطیب سے سنا ہو کسی رہے اور آگ نے آپ پر اثر نہیں کیا آپ فرماتے کہ میں آگ نے مجھ پر اثر نہیں کیا لہذا نماز میں پڑھاؤں گا اچھا اسماعیل علیہ السلام کہتے کہ میری گردن پر چھوری چلی مگر مجھے کٹ نہ سکی لہذا نماز ہے دہود علیہ السلام کہتے کہ میں زبور پڑھتا ہوں تو پرندے عوام میں سپل رک جاتے لہذا نماز میں پڑھاؤں گا ایسا کبھی سونا ہے تیار ہو جو حضور نے نماز پڑھائی کسی نبی نے انکار اور نبی علیہ السلام و تسلیم کو امامت کے لیے کھڑا کیا جبریل امین نے جبریل امین نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ و سلام کو ارضی پیش کی حضور آپ نماز کے لیے تشریف لائیں امامت کروائیں اور آپ نے امامت کروائی کسی نبی نے اعتراض نہیں کیا اور صدیق اکبر کو حکم دیا مصطفیٰ نے مسلح پر آؤ تو کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا جبریل کے امام پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا تو جسے مصطفیٰ امام بنائے اس ابو بکر کی امامت پر کون اعتراض کر سکتا جنہیں ستارہ پچھے پڑھی انہوں علی مشکل کشاہ آخ دینے لو جناب نماز شروع ہو گئی سرکار دعالم علی صلی اللہ تسلیم نماز پڑھا رہے اگر آدم علی اسلام پڑھاتے تو صحف پڑھتے ابراہیم علی اسلام پڑھاتے تو صحیف پڑھتے موسی علی اسلام پڑھاتے تو تورات پڑھتے دعود علی اسلام پڑھاتے تو زبور پڑھتے عیسی علی اسلام پڑھاتے تو انجیل پڑھتے مگر حضور علی اسلام نے نماز پڑھائی تو آپ نے قرآن پڑھا اس سے ثابت ہوا فرمایا شریعت بھی میرے معبوب کی ہے اور باقی ساری کتابیں منسوخ ہیں اب قیامت تک قرآن ہی چلے گا ٹھیک ہے یہاں بات ہم ختم کرتے اس سے آگے مسجد اقصہ سے آگے ہم چلیں گے انشاءاللہ پہلے آسمان کی طرف جمعی رات کی رات مکین لامکان کانفرنس ہو رہی ہے جی آپ کی مسجد میں مکین لامکان جہاں کوئی جگہ ہی نہیں تھی حضور اس جگہ پر گئے تو ہم مسجد اقصہ تک آپ کو میں لے جا چکا ہوں ویسے ابھی اصولی طور پر جبریل کے قدم دی اور پھر خود فرمانا ہی نہیں اور جب پریس ریل ریز ہوئی صبح کے حضور کیسے گئے نہ فرشتوں کا ذکر نہ براغ کا ذکر نہ جبریل کا ذکر اللہ فرماتا ہے اسرہ بیابدی رب آپ پہ ہی لے گئے گیا اب یہ ساری باتیں پیچھے بھی تو لفظ سبحان پر گفتگو نہیں ہو سکی جناب تو یہ مطلب نزولی باتیں جس طرح آتی جا رہی ہیں آپ کی خدمت میں ارز کر رہوں جی لطف لیجئے جناب سرکار دعالم علی اسلام نے نماز شروع کی اور نبی پیچھے کھڑے ہو کر کیا کر رہے فقیر کے خلاف فتوہ لگوانے سے پہلے کسی تگڑے مفتی سے رابطہ کیجئے گا علی مفتی دا فتوہ نہیں تگڑے مفتی دا فتوہ شریعت کے سامنے ہماری گردل نبی پیچھے دعا مانگ رہے یا اللہ تسی سبحان اللہ چھڑو یا اللہ رکات نہ مکے سی میراج ایک راز محبت رکات نہ مکے تلاوت نہ رکے رکات نہ ہی رکے نہیں ہی نہیں من دے لو جناب کاری صاحب تلاوت کر رہے جناب تلاوت شروع ہوئی ٹائم دیا ہوا تھا حضور گیارہ منٹ تلاوت شروع کر بیٹھے سور رحمان کی اور ابھی ہم نے کہنا تھا جزا اللہ تو بندہ ہمارے ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے حضور لطف بڑھا رہے جاری رہن دے ہو ٹھیک ہے نات خان کو ہم نے دیئے تھے سات منٹ اس نے کلام شروع کر اللہ حضرت کا محفل کہیں ٹچ ہو گئی اب ہم اس کو کہہ رہے ہیں جزا اللہ نقیب محفل کہہ رہے ہیں انتظامیہ کہہ رہی ہیں اب بندے اٹھ کر کہہ رہے ہیں خطاب شروع شروع گیا خطاب کا منٹ تقریر کرنی ہے جی لو جناب حضور تقریر نہ مقاہ جی کیوں جی لوں کھڑے ہو جاتے وال کھڑے ہو جان جناب صدیوں بعد یہ حال ہے کاری قرآن پڑے تو لوگ انتلاوت نہ مکے تجدو امام الانبیاء تلاوت کردے ہونگے تے توجہ ہے جی ایسے جی تلاوت شروع کر لیجی آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نبی دعاوہ منگ رہے نماز نہ موقی کیوں سنو جی یہ جملہ میں شریعت کی حدود میں رہ کر ارز کرنا چاہتے وہ کیوں کہتے تھے نماز میں ختم ہو اس لیے کہ وہ کہتے تھے باری تعالی ہم اس لیے ارز کر رہے ہیں کہ نماز ختم نہ ہو کہ مصطفیٰ کو تو میراج ہونی تھی لا مقام ہے اور ہم نے میراج دیکھ لیا تلاوت سنتے سنتے سارے نبیوں کو میراج نصیب ہو گئی مصطفیٰ کی تلاوت سنتے سنتے یا اللہ نہ رکعت مکے نہ تلاوت مکے نہ مصطفیٰ سلام پھیرن بس ایتھ حضور نماز پڑھان دے رہا وہ نصی پچھے کھلو کے پڑھ دے رہے ہیں انبیاء کو میراج نصیب ہو گئی یا سنو یا یا اور سنو ابھی بھی اگر آپ کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا تو یہ تو حدیث میں ہے یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ حدیث میں نہیں ہے جو بات ابھی عرض کرنے لگوں یہ حدیث میں ہے پہلا دروازہ پہلا آسمان کا دروازہ کھٹکایا دیوریل امین نے اندر سے چھوٹے پہرے دار دربان چھوٹے جن کے پاس چابیاں کنجیاں آسمانوں کے دروازوں کی وہ اپنے استاذ کو پوچھتے کون کون تعرف کروا جاتا انہوں استاذ جی ہیں جبریل بیت المامور تھا خطیب تھا دروازہ نہیں کھول ہے جی دروازہ نہیں کھول زیریعظم بست دروازہ بند ہو گیا آسمان جڑا روزانہ اندہ جاندہ ایک لخ چوبی ازار نبیوں کو لائے فرشتے پوچھ رہے اپنا تعرف نہ کروا آج بتاؤ مم ما کا مم ما کا نال کون ہے دروازہ نہیں کھول رہے نال کیوں پوچھ رہے ہو فرماج وڈی بارگا تو آٹر آئین کل آئے نان دینا یار نو لے کے آئے بو اے کھول چٹو سارے سبھان جو پورا وجود ہے اس کو کون سمجھے اور جو ایک وجود کو نہیں سمجھ سکتا وہ پانچ دن کو کیسے سمجھے گا توجہ 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 بس ایک ور پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ ندائی دریچ کھول دو ایوان قدرت دریچ 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 دروازہ ہو رہا ہے فرما آج کھڑکیوں بھی کھول چھٹو تے آسمان دی کھڑکی نیجی نہیں اے ساڈی مسید نہیں کی تا کھڑکی نہیں کی آسمان کبھی جا کر دیکھ رہا تو ظاہر ہے پھر اس کے دریچ بھی اسی اس حافظے ہوں گے یہ اللہ کیوں کھلوائے جا رہا ہے فرما ہر دریچ چون اپنے یار نووے کھڑا ہے جنوو دی مرزی نال بنائے اجنو اپنی مرزی نال نووے کھڑا ہے سی میں راج ایک راز محبت یہ راز ہے حضور اس کو کوئی بھی نہیں سمع رہے ایک نے اپنی نوازشات کے مطابق اپنے اپنے فیض کے مطابق بات کی حق یہ ہے کہ سی میراج ایک راز تاہی رب نے فرما سبحان اللہ اللہ کیا ہے جی ہم جملوں میں بھی کہتے ہیں اللہ پاک ہے اور اللہ پاک ہے اس پر رب دلیل کیا دے رہا ہے اثر رب اپنی پاکیزگی دے دلیل اپنے حبیب دا سفر محراج دے رہے فرما میں پاک ہوں میرے پاک ان سے دلیل ہے کہ میں اپنے حبیب سیر کروائی توبہ توبہ حضور دی سیر دا منکر رب دی پاکیزگی دا منکر رب دی دوسیت دا منکر تائیں علماء نے لکھ کہ محضہ میراج دمون کے رکا فر ہے